اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساکیپٹ آئیے نظر ڈالتے ہیں ایڈ لائنز پر ساتھ میں خطبناک چھوڑا نمہ تلوار لے کر آیا دمکیاں دیتے ہوئے سرعام اداروں کی تظلیل کرتے ہوئے بڑے اتمنان سے واپس چلا گیا اس شخص کی گاڑی کا نمبر لی انیس آرہ اٹھاسی ویگنار رنگ سفید واپس جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ہونے کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں نکام وجہ نہ اہلی یا ملی بھگت مانگا منڈی سے محمد ارشال نول کی رپورٹ کے مطابق دولفن سکوارڈ نے شہری کے اغواہ کی کوشش نکام بنا دی دولفن سکوارڈ مانگا منڈی کی علص صبح شاندار کاروائی مغوی بازیار دولفن ٹیم صبح ساڑھے چار بجے مانگا منڈی چونگ پر سنیپ چیکنگ کر رہی تھی پولیس لائٹ پولیس لائٹ والی مشکوک سیاہ گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا پٹرولنگ پر مامور پی ایچ پی کی گاڑی بھی موقع پر پہنچ مغوی عمران نے دولفن ٹیم کو دیکھ کر بلند آواز میں مدد کیلئے پکارا گاڑی سے چار مسلح ملزمان گرفتار مغوی بازیار ملزمان نے مغوی کو اکارا سے گن پوائنٹ پر اغواہ کیا تھا ملزمان مغوی کو پولیس لائٹ والی گاڑی میں شہرکوکورا لے کر جا رہے تھے گاڑی سے رائفل میکزین و سینکڑو گولیاں پر آمد ملزمان احمد نائم زہیب و کاشف پر مقدمہ درج اکارا سے ڈسٹرک رپورٹر مہر اللہ یار کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے زلہ بھر کے پولیس افسران کے ہمراہیوں میں شہدے شمع روشن کرتے ہوئے اکارا پولیس کے 38 جوانوں کو خراج اقیدت پیش کیا ڈی پیو فیصل شہزاد کا کہنا تھا اکارا پولیس کے جن 38 پولیس افسران اور جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا ان کی قربانی لازوال ہے اس کو کسی بھی صورت بھراموش نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر پولیس افسران شہر کی سیاسی سماجی شخصیات بھکلا اور میڈیا ممبران کی بڑی تداد موجود تھی جنہوں نے شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شمع روشن کی اس موقع پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی یہ وہ محافظت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو نجدیم کر دیا لیکن نا جانے کتنی جودوں کو اجڑنے سے بچایا آج کا دن یہ جو ہمارا جوم شہدہ پولیس ہے یہ اسی مقصد اور اسی جلدے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ ان شہدہ کو جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تو سب سے عظیم قربانی ہے ان کو ہم یاد رکھیں جس میں ہماری تاجر برادری ہیں ہمارے لائرز کمیونٹی کے جو بھار کے میں مہتر ممبران ہیں وہ یہاں ہیں انہیں اس کے علاوے میڈیا کے تمام دوکھوں نے بڑھائی پرپورٹ نکیسز میں شرکت کی ہیں لودڑا سے جام راشد کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو عبدالروف کیسرانی کا حمرہ ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی محرم الحرام کے سسلے میں پروڑ بکا جہر میں جلوس کے روٹس اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لودڑا جلوس کے روٹس کے داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا گیا محرم الحرام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں زلی پولس ہر ممکنہ قربانی کے لیے تیار ہے جلوس روٹ کے گردروہ میں ہوتل سرائے پلازوں اور دکانوں کے گرد سرچ اپریشن بھی کیا جائے گا فال پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے لالا موسا سے شزاد دلبر کی رپورٹ کے مطابق ایسی خاریاں کا سہولت بزار لالا موسا کا دورہ انہوں نے بزار میں تمام سٹالز کا وزٹ کیا تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر خاریاں خالد عباس نے چیف آفیسر عثمان سرور ایمو آر وجہت حفیظ صدیقی ڈکٹر عابد اشربسن سینٹری انسپیکٹر علی نادر چوہدری کے ہمراہ سہولت بزار لالا موسا کا دورہ گیا دورانے دورہ انہوں نے سٹالز کا وزٹ کیا سٹالز پر رکھی گئی اشیاء خود و نوش کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا منجاب حکومت کو سفارش کی جائے گی کہ عوام کی سہولت کے لیے آٹے کے کوٹے کو فوری بھرائے جائے اسسٹنٹ کمیشنر خاریاں خالد عباس نے سہولت بزار میں بہترین انتظامات پر موسیپل کمیٹی انتظامیہ کو شہباز دی سبی بلوچستان سے شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق سبی ملک بھر کی طرح زلہ سبی میں بھی کشمیر جو میں اس دس سال ریلی ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے نکالی گئی جس کی قیادت اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کی ریلی کے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیریوں کے حق میں مختلف نعرے درست تھے ریلی میں قبائلی امائیدین، سوال سوال سسائٹی، جنرل ہندو پنچائیت، انجمن تاجران کے نمائندوں اور افسران نے کثیر تداز میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے کشمیر کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی ریلی کے شرکہ سے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی وحی شریف عمرانی، سردار زیادہ ابراہیم خان باروزوئی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کی ہے، بھارت دیشتگرد ملک ہے، عالمی دنیا کشمیریوں پر ظلم ہو، غربریت کا نوٹس لے اور کشمیر کی سابقہ حیثت کو بحال کیا جائے اور ان کے حق میں خدرادیت کو تسلیم کیا جائے ایڈ لائنز آپ نے جانی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 28 نیوز اور آنے والی نئی خبروں کا انتظار کریں اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان عوامی مسائی ہو یا ہو سیاہ کے گفت کو شاویز کے دنیا ہو یا ہو گلوکاری ہر وقت بر وقت صرف 28 نیوز پر